سربراہ چودی شجاعت حسین کے سابق وزرعالہ سندھ سید غوث علی شاہ سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں سارک بشیر چیمہ، اسد جنیجو اور دیگر اخنما بھی موجود تھے ملکی سیاسی صورتحال اور لیگی دھڑوں کو متحد کرنے پر غور کیا گیا اہم قبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں گے اہم ملاقات ہوئی گئے مسلم دیکاف کے سربراہ چودی شجاعت حسین کی تفصیلات آزل کریں گے کیپٹر ٹی وی کے نمائندے اکرم بلوش ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرم بتائیے گا سابق وزرعالہ سندھ سے گھوث علی شاہ سے ملاقات نے مزید کن کن حمول پر تباہتے خیال ہوا مسلم علی کاف کے سربراہ چودی شجاعت حسین ایک روزہ دورے پر یہاں کراچی آئے ہوئے ہیں وہ اس وقت سابق وزرعالہ سندھ سے گھوش علی شاہ کے ریاجگاہ میں ان سے ملاقات کر رہے ہیں اس ملاقات میں ملکی سیاسی صورتیار اور لیگی دڑوں کو متحد کرنے پر غور کیا گیا ہے اس حوالے سے گھوث علی شاہ کا یہ کہنا تھا کہ لیگیوں کو کٹے کرنے کی پہلے کوشش کی اب اس کوشش کو تیز کریں گے چودری صاحب اور میں نے اتفاق کیا لیگیوں کو کٹا کرنا ہے اس حوالے سے پیر بگارہ کے بھی پاس جائیں گے اس موقع پر چودری شجاعت کا کہنا تھا کہ اب کوئی گروپ یا الائنس نہیں ہوگا صرف پاکستان مسلم لیگ ہوگا کچھ لیگی پیپس پارٹی میں بیٹے ہیں ان کو بھی واپس لائیں گے اپنے پاس اس حوالے سے ان کا ایوی کرنے کے نون لیگ میں بھی کچھ لیگی ہیں انہیں دوبارہ جو ہےنا ان کی اصل جماعت پر لانی کی کوشش کریں گے یاد رہے کہ صبح جب چودری شجاعت کراچی کے دورے پر آئے تو انہوں نے ائرپورٹ میں میڈیا سے باتشید کرتے ہوئے کہا تھا کہ سادشوں کی باتیں کرنے تارید شریمہ آسد جنیجو اور دیگر آحمہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے تفصیلہ سے آگاہ کیا اکرم لوچ آپ نے بہت شکریہ آپ کا